اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد میں آج آپ کو ایکسپلین کروں گا فائر فائٹنگ پمپ روم فائر فائٹنگ پمپ روم کے کامپوننٹ ایکسپلین کروں گا کون کون سے لگ گئے ہوتے ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا دوستو یہ سامنے جو نظر آرہی ہے انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک ہے یہ فائر کا سیکشن کا پائپ ہے فائر فائٹنگ لائن ہے جو ٹینک کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے اور یہ ٹینک کے ساتھ یہ فائر فائٹنگ کا یہ پائپ جا رہا ہے پمپ کی طرف اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آرہا ہے یہ OSY وال ہے OSY وال ابھی اس کا پیڈیسٹل جو ہے اسٹیم جو اوپر کی طرف ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ وال ابھی کھلا ہوا ہے اگر یہ نیچے ڈاؤن ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ وال بند ہوگا تو یہ مین وال ہے اور اس کے بعد پھر یہ آگے آتے ہیں یہ اسٹینر لگا ہوا ہے اگر ٹینگ میں کوئی گند کچھرا ہوگا یا وہ پہلے اسٹینر سے صاف ہو جائے گا پھر پانی آگے پمپ کی طرف یہ سپلائے ہوگا آگے ہم پمپ کی طرف جاتے ہیں یہ سکشن لائن یہاں پر دیکھیں یہ سکشن لائن سے یہ تین لائنیں نکر رہی ہیں ایک یہ چھوٹی لائن ہے دوسری بیچ میں تیسری آگے لائن ہے یہ چھوٹی لائن یہ سکشن میں کنیکٹ ہوئی ہے جوکی پمپ کے ساتھ اور دوسری لائن جو ہے وہ سکشن ہے مین الیکٹرک پمپ کے ساتھ اور تیسری جو لائن ہے وہ ڈیزل پمپ کا سکشن ہے یہ تین لائنیں سکشن میں ہوتی ہیں یہ جوکی پمپ شروع میں لائنوں کو پریشرائز اگر کوئی لیکیج مائنر سے ہوتی ہے تو اس کو منٹین کرنے کے لیے یہ جوکی پمپ یوز ہوتا ہے یا چلتا ہے اس کی پینل میں سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے تو جوکی پمپ کا کتنا پریشر ہے یہ جوکی پمپ کا پینل ہے اس کا یہ پریشر نظر آ رہا ہے یہ دو سو چار یا پانچ یہ سیٹ ہوا ہوا ہے اس کو یہ منٹین کر رہا ہے کیونکہ یہ ہائی رائز بلڈنگ ہے اس کا پریشر اوپر ہم پہنچاتے ہیں تقریباً چھبیس ستائیس فلور پہ تو وہاں پر کیونکہ نیچے دو سو پلس دیں گے تو اوپر یہ سیونٹی فائی ہے سیونٹی پریشر مینٹین ہوتا ہے اور نیچے گرے ہو جولی آتے جائیں گے پریشر انکرید ہوتا ہے وہ پریشر پی آر بھی سے ہم ردوس کرتے ہیں اور یہ جوکی پمپ کا یہ جو لائن ہے یہ ٹانڈوسر یہ اندر لگا ہوا ہے وہ اندر ٹانڈوسر کے ساتھ یہ پائپ لائن لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ڈرین کا پائپ ہم نے لگا ہے اور یہی لائن آپ اوپر دیکھیں یہ جا رہی ہے اور یہ دسچارج جو ہیٹر ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹی لائن کنیکٹ ہوئی ہے جو ڈسچارج میں پریشر ہوگا وہ اسی فائر الارم پینل جو جوکی پمپ کا اس میں بتائے گا ابھی اس کا یہ ڈرین وال ہے اس کو کھولتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں اس کی پانی کی کنڈیشن اور اس کا پریشر بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ وال کھولا ہے اور پریشر کم ہو رہا ہے اور یہ پانی ڈرین ہو رہا ہے یہ ڈرین کی طرف دیکھتے ہیں یہ پانی ڈرین ہو رہا ہے اور جیسے یہ ڈرین کر رہے ہیں تو یہ پریشر یہ کم ہو گیا ہے پہلے دو سو چارج یا پانچ تھا ابھی دو سو ہو گیا ہے ابھی اس لائن کو ہم بند کرتے ہیں یہ بند کر دیا اور یہ آستے آستے اس کا پریشر پھر یہ انکیز ہوگا جو سیٹ پریشر ہے وہ مینٹین کرے گا اور یہ جو کی پمپ ہے اس حصہ سے پریشر کے حصہ سے یہ آن آف ہوتا ہے جو کم پریشر ہے کم سے کم ٹین پی ایس آئے پریشر جو ڈفرنس ہے وہ مینٹین کرتا ہے یہ ورٹیکل ٹائپ کا جو کی پمپ ہے سینٹی فیگل اسپیلر لگے ہوتے ہیں ملٹی سٹیج ایمپلے لگے ہوتے ہیں اور جو کی پمپ کی جو سکشن کی لائن ہے وہاں پر ایک گیٹ وار لگا ہوا ہے اس کے آگے یہ فلیکزیبل کنیکٹر لگا ہوا ہے فلیکزیبل کنیکٹر کے آگے یہ فلینج لگی ہوئی ہے سکشن پہ اور یہ ڈسچارج لائن ہے اور ڈسچارج کے لائن کے پاس بھی یہ فلیکزیبل کنیکٹر لگا ہوا ہے پھر یہ ڈسچارج آری لائن یہ دیکھیں اس کے ڈسچارج ہیڈر پہ لگ ہوئی ہے ڈسچارج ہیڈر پہ ایک یہ لگ ہوئی ہے اور دوسرا مین الیکٹرک پمپ کی جو یہ سکشن لائن ہے وہ نیچے ہیڈر سے آ رہی ہے ہیڈر سے آ رہی ہے سکشن لائن پھر یہ ڈسچارج ہو رہی ہے پھر اس ہیڈر میں کنیکٹ ہوئی ہے ابھی جو یہ مین الیکٹرک پمپ ہے اس کی سکشن لائن میں وہ آگے او ایس وائی وال لگا ہوا ہے پھر یہ فلیکزیبل کنیکٹر لگا ہوا ہے پھر اس کے ڈسچارج میں یہ پائپ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی فلیکزیبل کنیکٹر لگا ہوا ہے اور یہ چیک وال لگا ہوا ہے چیک وال کے بعد اس کا اپنا پینل ہوتا ہے ڈیزل الیکٹرک پمپ ہے اس کا اپنا پینل ہے اور جوکی الیکٹرک پمپ ہے اس کا اپنا پینل ہے ابھی مین الیکٹرک پمپ کے پینل کے پاس ہم جاتے ہیں یہ سائیڈ میں جو یہ پینل لگا ہوا ہے مین الیکٹرک پمپ کا پینل ہے اس کی سکرین کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے تو مین الیکٹرک پمپ اس کا آف ہے جسٹ جوکی پمپ اس کا چل رہا ہے کیونکہ ریڈنگ جوکی پمپ میں آرہی تھی اور مین الیکٹرک پم میں نہیں آ رہی ہے اس میں بھی سیم طریقے سے ایک ٹانڈیسر یہ لائن لگی ہوتی ہے اور وہ کنیکٹ ہو ہی ہوتی ہے اور سائیڈ میں اس کا بیل لگا ہوا ہے الارم لگا ہوا ہے یہ بھی جب چلے گا تو اس کے الارم بیل بجے گا جسے پتا چل جاتا ہے تو یہ جو پم پہ وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے یہ پم کے اوپر یہ ائر وینڈ لگی ہوتی ہے اگر اس کا جو ائر وینڈ ائر آ جاتی ہے ٹربیلنڈ ہوتا ہے اس کو رموک کرنے کے لئے پم کے ساتھ یہ لگائی ہوتی ہے اسی طرح یہ دیزل پم پہ اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے اور اسی طرح پھر سیم ہی طریقے سے یہ مینڈ ڈیزل الیکٹرک پم پہ دیزل پم پہ ان کے احساس اگر بجلی چلی جاتی ہے تو پھر اس کو مینیول بھی چلا سکتے ہیں آٹو سیٹنگ کریں گے وہ بھی چاہ سکتا یہ دیزل پم کا یہ پینل آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ پینل ہے دیزل پم کا اس کا بھی ہے ٹرانڈوسر یہ سامنے لگا ہوا ہے یہ لائن ہیڈر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے جب بھی اس کو چلائیں گے اس کی سامنے یہ گاؤں گے الارم بیل ہے یہ بھی چلے گی جب یہ آن ہوگا اور دیزل پم کے یہ جو دیزل پم پہ اس کے ساتھ یہ فیول ٹینک ہے جس میں یہ سٹوریج کر کے فیول رکھتے ہیں ان کے ساتھ اگر بجلی چلی جاتی ہے فیول ہمیشہ اس میں موجود ہوگا یہ ریزل کر کے رکھتے ہیں اور پھر یہ اگر دیزل پم کو چلائیں گے فیول اس سے آئے گا وہ یہ فیول کی لائن جو ہے یہ جا رہی ہے اور دیزل اس انجن کے ساتھ اور یہ کنیکٹ ہو رہی ہے یہ فیول کی سپلائی آلی لائن ہے اور یہ فیول کی یہ رٹن آلی لائن ہے اور یہ واپس پھر فیول میں ہوگی اگر آورفل ہوگا جو رکائیٹ فیول ہوگا وہ اس میں جائے گا اور باقی وہ رٹن آئے گا اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹریوں پڑی ہوئی ہیں اس کو چلانے کے لیے جیسے گاری میں انجن میں بیٹریوں لگتی ہے یہ سیمی انجن ہوتی ہے اس میں بھی انجن لگتی ہے اور یہ کولنٹ ہے اس میں وارٹر آتا ہے انجن کو جیکٹ جو ہیٹ اپ ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جیسے گاریوں میں ریڈیٹر لگے ہوتے ہیں وہ ائر سے تھنڈے ہوتے ہیں مگر اس کا یہ ریڈیٹر یہ وارٹر پور ریڈیٹر ہے اور وارٹر جو اس میں آتا ہے وہ انہی لائنوں میں جو فائر فائٹنگ کی لائنوں میں جو پانی ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہی اس میں آتا ہے اور یہ ڈیزل پمپ ہے اس کی انجن کا یہ پینل ہے پمپ کا جو ڈسچارج ہیڈر ہے اس کے پاس لگا ہوا ہے الارم چیک وال اسیمبلی الارم چیک وال اسیمبلی کے سامنے لگی ہوئی ہے الارم چیک وال اسیمبلی کے سکشن کا پریشر کتنا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسچارج کا پریشر کتنا ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور الارم چیک وال اسیمبلی کو یہ ڈرین کریں گے تو وہ ڈرین بھی ہمیں پتا چلے گا اس میں لائن ہے پھر پانی کا پریشر ہے لائنوں پا جو پریشر ہے ہم نے یہ مینٹین کیا ہوا ہے تھوڑا ویریشن ہوتی ہے یہ پریشر سیٹ ہوا ہوا ہے جو روپائر سیٹنگ پریشر تھا وہ مینٹین ہو گیا ہے اس وجہ سے یہ پمپ بن دے اگر ہم تھوڑا سا اس کا پریشر پم کریں گے تو اس کا گانگ بھی وہ سامنے جو نظر آ رہی ہے تو وہ بھی بجائے گی ابھی دیکھیں یہ پریشر کرتے ہیں اس کا یہ جو وال ہے اس کو ہم کھولیں گے اس کو کھولنا اور یہ پانی ڈرین ہوگا جیسے پانی ڈرین ہوگا تو یہ پمپ چلنا شروع ہو جائے گا اور یہ گانگ بھی بجائے گی کیونکہ پریشر اس کا کم ہوگا جیسے پریشر کم ہوگا ہم نے یہ وال بند کر دیا وال بند کر گیا اس کا پریشر پھر جو سیٹنگ تھی وہ پورا پریشر ہو گیا اس کے بعد جو یہ الارم کھول بعد میں بند ہو گئے کیونکہ پریشر پمپ نے پورا مینٹین کر لیا یہ سامنے جو الارم چیک وال اسیمبلی نظر آ رہی ہے اس کی تھوڑا آپریشن کو ہم سمجھیں گے پہلے تو دیکھیں یہ دو پریشر گیج لگے ہوئے یہ الارم چیک وال اسیمبلی کے نیچے لیول کا پریشر بتائے گا اور الارم چیک وال سے اوپر کا پریشر بتائے گا آپ کو یہ سامنے جو نیچے آلا گیج ہے اس کا پریشر زیرو نظر آ رہا ہے اور اوپر کا پریشر یہ دو سو سمتھنگ نظر آ رہا ہے کیونکہ جب یہ پمپ نے پریشر مینٹین کر لیا تو لائنیں بند ہو گئی اس کا الارم چیک وال جو ہے اس کا جو اندر گیٹ ہے وہ بیٹھ گیا اوپر لائن پریشر آئیز ہے اور نیچے یہ پریشر نہیں ہے کیونکہ یہ ٹینک کے ساتھ ہاری نیتے گریوٹیشن پریشر ہوگا کیونکہ پمپ بند ہے اور پریشر ہوگا نہیں اس وجہ سے یہ پریشر گیج میں زیرو ہے اور اوپر آپ کو یہ دو سو پریشر نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈرین پائپ ہے اگر اس کو ہمیں ڈرین کرنا ہے اس سسٹم کو تو اس ڈرین پائپ کی مطلب سے ہمیں اس کو کھول کر یہ سسٹم کو ڈرین کریں گے اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے فائر الارم ہے یہ میکینیکل فائر الارم ہے جسے پانی چلے گا یا پمپ چلے گا تو یہ بجنا شروع ہو جائے گی یہ بجتی کیس طرح ہے اس طرح جیسے پمپ چلتے ہیں تو یہ نیچے آلا پریشر بھی بتاتا ہے تو اس میں پریشر آ گیا ہے اور اوپر آلا بھی جیسے پانی کی سرکولیشن ہوگی تو یہ بجے گا اور یہ اس کی لائنیں کنیکٹ ہوئی ہیں اس کی نیچے سرکشن آلی لائن میں جو الارم چیک والا ہے اس کے نیچے یہ کنیکشن ہوئی ہے اور دوسری بھی یہ نیچے کنیکشن ہوئی ہے یہ گیٹ وال آ رہا ہے گیٹ وال یہ کنیکٹ ہے یہ جو فلوٹ بال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اور یہ سٹینر ہے اس کے ساتھ ایک ڈرین لائن ہے اور اوپر بھی یہ پریشر سوچ لگا ہے یہ فائر آلیرم پینل میں جاتا ہے اور یہ اس کا جو ٹرپائن ہے یہ میکنیکل ٹرپائن ہے یہ پانی سرکولیشن ہوتا ہے یہ گھومتا ہے اور یہ بیل کو جو میکنیکل گانگ ہے اس کو ایکٹیویٹ کرواتا ہے یہ ایکٹیویٹ تب ہوگا جب یہ پمپ چلیں گے اور پانی کی سرکولیشن آلیرم چیک واز سے ہوگی اس کو ہم پریکٹیکلی ایک دفعہ چلاتے ہیں پھر زیادہ آپ کا کانسیپٹ کلیر ہوگا جیسے یہ پمپ چلتا ہے تو یہ بیل کس طرح یہ بجتی ہے یہ آپ دیکھیں گے اور پریشر بھی دیکھیں گے نیچے جو پریشر آرہا ہے وہ زیرو پریشر ہے اب ہی ہم اس کو چلاتے ہیں اس کو چلاو میکنیکلی والا ہم نے میچے سے اس کو بند کر دیا گے اس کو جیسے گام بند ہو گئی ویسے کیونکہ نیچے بھی پریشر ہے اوٹر بھی پریشر ہے ابھی واتر کی سرکولیشن نہیں ہو رہی اس دین کو کھولو بند کر دیں اس کو چلاو یہ پریشر یہ ہاں پہ کم ہو گیا اور وہ گانگ بجنا بند ہو گئی یہ والا کو پورا کھول دیں والا کو کھول دیا ہے پورا یہ بجرا نہیں ہے اور یہ دین والا کھول دیں کیونکہ یہ دین کا پائپ ہم نے کھول دیا اور نیچے یہ پریشر زیرو ہو گیا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اوپر پانی سرکولیٹ نہیں ہو رہا ہے اور چیک وال کے اوپر یہ پریشر ہے اور یہ جو پمپ ہے یہ جو جوکی پمپ ہے یہ آف ہو گیا ہے مین الیکٹرک پمپ فیلال ہم نے چلایا نہیں اس کو بند رکھا ہوا ہے ڈیزل پمپ کو بند رکھا ہوا ہے مین جوکی پمپ اس کا چل رہا نہیں ہے کیونکہ اوپر جو پریشر سیٹ کیا ہوا تھا فائر پینل میں دو سو پلر وہ مینٹین ہویا ہے یہ سامنے جو پمپ کا ہیٹر لگا ہوا ہے ڈیسچارج اس کے آگے الارم چیک وال لگا ہوا ہے اور اوپر ایک دوسرا ہیٹر لگا ہوا ہے اس میں سے یہ دو لائنیں نکل رہی ہیں یہ دو ٹاور کو جا رہی ہیں پلس میں ایک اور لائن نکل رہی ہے وہ پریشر ریلیف وال اور آگے سائیڈ گلاس لگا ہوا ہے اس کے آگے یہ فلو میٹر لگا ہوا ہے پھر یہ فلو میٹر کے بعد یہ ٹینک میں یہ لائن جا رہی ہے یہ پریشر ریلیف وار فلو میٹر اور ٹیسٹ نے اس وقت سے لگایا جاتا ہے یہ پمپ کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیونکہ جب سیٹنگ رکھتے ہیں تو اس سیٹنگ سے زیادہ پریشر اوپر نہیں جائے تو اگر اس سیٹنگ سے زیادہ پریشر ہوگا تو یہ ریلیف وار کھل جائے گا اور پانی آٹومیٹک اس ٹینک میں جانا شروع ہو جائے گا یہ ہیڈر کے ساتھ یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ پریشر ریلیف وار اور یہ پریشر ریلیف وار کی لائن یہ آگے جا رہی ہے اور یہ سائیڈ گلاس ہے جب یہ چلتا ہے تو سائیڈ گلاس سے پتا چلتا ہے تو پانی اس میں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اور دوسرا یہ فلو سوچ ہے جو پانی چلے کا کتنا فلو ہو رہا ہے وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں پھر یہ ٹینک کے تاب سائیڈ میں یہ وائٹر پر بیک ٹینک میں جاتا ہے نیچے یہ سنکشن کی لائن ہے اور اوپر یہ ریٹن کی لائن ہے جو پریشر ریلیف وار سے پریشر اور ہو جاتا ہے جو سیٹنگ سے تو وہ اس میں ریلیف کر دیتا ہے یہ سامنے جو لائن نظر آ رہی ہے وہ بریچنگ انلیٹ کی ہے بریچنگ انلیٹ ہمیشہ یہ پمپ کے ڈسچارج میں لگی ہوتی ہے جیسے یہ تین پمپ لگے ہوئے یہ ان کی ڈسچارج لائن ہے اور ڈسچارج لائن کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوئی ہے اگر کبھی بھی یہ ٹینک کا پانی ختم ہو جاتا ہے یہ سامنے جو ٹینک نظر آ رہی ہے اس میں پانی یہ فل ہوئی ہے اگر پانی ٹینک میں جو ریزرر تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو پھر یہ فائر فائٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ لائنوں میں پریشر نہیں ہوگا اس کیس میں کیا ہوتا ہے تھے یہ جو ڈسچارج کے ہیٹر کے ساتھ یہ بریچنگ کی انلائن کنیکٹ ہوئی ہے باہر سے فرگیٹ اور فائر برگیٹ کی لائنیں آتی ہیں ان کے ساتھ یہ پمپ ہی لگا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بریچنگ انلیٹ باہر لگی ہوئی ہے بیلڈنگ کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گی اور پانی اس لائنوں میں آئے گا ہو کر آگے جو بیلڈنگ میں جانا ہے الارم چیک وال کے اوپر ایک یہ ہیٹر لگا ہوا ہے اس میں سے یہ دو برانچیں نکال رہی ہیں کیونکہ اس بیلڈنگ میں دو ٹاور ہیں یہ ایک لائن ایک ٹاور میں جا رہی ہے تو یہ لائن جب پریشر باہر سے آئے گا بریچنگ انلیٹ پمپ جو گاری کے دارے جو پمپ لگا ہوتا ہے اور بیلڈنگ میں ہر جگہ پہ فائر ہوس کے پینیٹ میں وہ پریشر میں مینٹین ہو جاتا ہے اور یہ بریچنگ انلیٹ میں یہ ایک چیک وال لگا ہوتا ہے اور دوسرا او اس وال لگا ہوتا ہے یہ دو چیزیں لگتی ہیں جسے باہر سے پانی آئے تو وہ آگے سپلائے ہو جب پمپ چلے سپوز کرے بیلڈنگ میں پانی ہے اور ٹینک میں پانی ہے اور یہ پمپ چلے رہے ہیں تو یہ چلے تھے اس میں سے پانی باہر نہیں نکلے کیونکہ یہ چیک وال اس صورت میں لگتا ہے تو پانی باہر نہیں جائے اور یہ اس کا او اے سوال ہے اس لائن کو بند یہاں کھولنے کے لئے ابھی لوگ نے یہ اس کو بند رکھا ہوا ہے نارمل یہ لائن کھولی ہوتی ہے ابھی اس لائن 그냥 اس کو جو و اے سوال ہے اس کو کھلوا دیتے ہیں نارمل کیونکہ یہ اوپن رہتا ہے تو اس کو کھلا رہنا چاہیے ابھی اس اس وال کو کھوڑ رہے تھے اس ٹیم اس کی باہر آتی جا رہی ہے اس سے پتا چلے گا فدیقلی دیکھ کر ہمیں پتا چل رہا یہ وال کھلا ہوا ہے تو نارمل یہ اوپن ہونا چاہیے تو اس کو ہم نے بریچنگ لائن میں اس کے وال کو ہم نے اوپن کر دیا ہے امید ہے دیئر فرنس کے یہ میری ویڈیو ریگارڈنگ فائر فائٹنگ پمپ روم آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ